لاہور اپنے وائبرنٹ کلچر اور ماضی کی باقیات کی وجہ سے تو مشہور ہے ہی پر اس شہر کی اصل شنافت بزرگان دین ہے اور اس شہر کی پہچان میں سر فیرس حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ وسلم داتا علی حجویری سن چار سو ہجری میں اغوانستان کے شہر غزنی کے ایک محلے حجویر میں پیدا ہوئے آپ کا مکمل نام سید ابو الحسن بن عثمان بن علی الجلابی الحجویری ہے اور آپ کا سلسلہ نصب حضرت علی سے جا ملتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا پورا نام شیخ ابو الحسن علی حجویری ہے کنیت ابو الحسن لیکن عوام و خواس میں سب گنج بخش یا داتا گنج بخش یعنی خزانے بخشنے والے کی لقب سے مشہور ہیں آپ چار سو ہجری میں غزنی سے متصل ایک بستی حجویر میں پیدا ہوئے آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی سید عثمان جلابی حجویری ہے جلابی غزنی سے متصل ایک دوسری بستی کا نام ہے جہاں سید عثمان رہتے تھے علی حجویری حضرت زید کے واسطے سے امام حسن کی اولاد سے ہیں آپ نے چار برس کی عمر میں اپنے والد محترم حضرت عثمان بن علی سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی آپ رحمت اللہ علی غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے اور تھوڑے ہی عرصے میں قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی اس کے بعد آپ رحمت اللہ علی نے عربی اور فارسی اور دیگر علوم کے حصول کے لیے سفر کی صعوبتیں نہائیت خندہ پشانی سے برداشت کی اور شام، عراق، مدائن، فارس، کوہستان، آزربائیجان، ترابستان، خوستان اور خورسان وغیرہ کے مشہور جید اور معتبر علماء سے علم سے خود کو فیضیاب کیا آپ گیارویں صدی کے دوران میں ایک فارسی صوفی بار عالم تھے آپ نے کافی حد تک اسلام کو جنوبی ایشیا میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا آپ غزنوی اہد کے مشہور عالم تھے آپ کی مشہور کتاب کشف المحجوب ہے آپ نے حصول علم کے لیے بہت سے ممالک کا سفر کیا آپ اپنی عمر کے آخری حصے میں لہور تشریف لائے اور اسلام کی اشاعت میں کام کیا آپ کے ہاتھوں بے شمار لوگ مسلمان ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک ہزار ستتر عیسویں میں لہور پنجاب اور موجودہ پاکستان میں وسال فرمایا اور آج بھی آپ کا مدار پرانوار وہاں پر مر جائے خلائق ہے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے لاکھوں دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا اور آج بھی آپ کا یہ فیض اسی طرح جاری و ساری ہے